شیخ مہدرم عبادت کے تعلق سے میں نے آپ سے پوچھا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کچھ خاص عبادت نہیں ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے انسان کو کرنی چاہیے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کسی بھی عبادت کے کرنے کے لیے شرعی دلیلیں چاہیے رمضان مبارک مہینہ یہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے رمضان سے پہلے جو عبادتیں انجام پاتی ہیں ان کے لیے بھی دلیلیں چاہیے اور اس رمضان مبارک مہینے کے لیے بھی دلیلیں چاہیے کچھ لوگ رمضان سے پہلے تیاری کے اعتبار سے کچھ خاص خاص چیزیں عمل میں لاتے ہیں مثلا کچھ لوگ احتیاط میں روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ لوگ بطور شکرانہ کچھ یہ بات دیتے ہیں انجام دینے لگتے ہیں تو شرع محمدی میں ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے ایک روزہ یا دو روزہ یوں رکھے یہ احتیاط میں رکھے جسے بہت سارے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمارا کوئی ایک روزہ چھوٹ گیا ہوگا یا نہیں چھوٹا ہے تو رمضان آ رہا ہے کم سے کم مجھے کش ہے اس عبادت کے تعلق سے تیاری ہو جائے گی تو اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے